ہیلو یوٹیوب فیملی کیسے آل ہے ایوب سب اچھ ہوں گے فرنس میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ وی سیپ میں گولائی میں کس طریقے سے ڈیزائن بناتے ہیں پلازوں میں بہت اچھا ڈیزائن بن کر تیار ہوئے گا چلیے سروات کرتے ہیں کس طریقے سے ہمیں نسان لگا لینے پہلے اس طریقے سے ہم سیدھا نسان لگا لیں گے پھر اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے گولائی میں نسان لگا لیں گے ایک انچی کی ہمیں اس کی گولائی کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس میں ہم اوپر کو کم سے کم آپ کو دکھائیں گے پونے پانچ انچی کی اس میں ہم نے نسان لگا لیا ہے جس سے کہ ہماری اوپر کو پونے پانچ انچی کی گولائی اچھی طریقے سے آ جائے گی پہلے ہم سیدھا نسان لگیں گے پھر نیچے سے ہم گولائی کر لیں گے اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہمیں گولائی کر لینی ہے پھر اوپر سے ہی سائیڈ میں سے بھی گولائی کر لیں گے پہلا اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں قریب قریب آدائن چھوڑ کر ہم کٹنگ کریں گے جس سے کی ہماری اچھی طریقے سے سیف میں کٹنگ ہو جائے گی چلیے اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے پہلا ہم کٹنگ کریں گے یہ ہماری ہے پیپر فیوم ہے جس پر ہم کٹنگ کر رہے ہیں اور ایک انچی چھوڑ کر ہمیں اوپر سے نیچے تک کٹنگ کر لینی ہے اور نیچے سے ہلکی سی راؤنڈ میں اچھی طریقے سے ہم گولائی کر لیں گے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھی طریقے سے کٹنگ کر کر ہم نے اس کی بیس انچی مہوری رکھی ہیں اس کی ہم کٹنگ کر رہے ہیں اچھی طریقے سے اور ہمیں جتنی مہوری چاہیے آپ اتنی کٹنگ کر سکتے ہیں چلیے اسے میں آپ کو کھول کر دکھا دیتا ہوں دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے وی سیپ میں کٹنگ ہو چکا ہے اب اس کو ہم اچھی طریقے سے پریس سے چپکا لیں گے دیکھیں ہمارا پریس سے چپک کر تیار ہو چکا ہے اور اس کی سیڈ میں جو ہماری گولئی ہے اس میں ہم گولئی میں کٹکے لگا لیں گے اور اچھی طریقے سے اس میں ہم گولئی کر لیں گے یہ ہماری پلاجوں کا نیچے کا موری کا پلہ ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے بلکل بیچ کر کر نسان لگا لیا سائیڈ سے ہمارا آوٹ آ رہا ہے تو ہمیں سائیڈ سے آوٹ میں نسان لگا لینا ہے اور اس کے چار طرف سلائی لگا لیں گے جس سے اچھی طریقے سے ہماری اووروی فینیسنگ آ جائے گی یہ ہمارا بلکل بلنبائی پر سیڈ دھر ہوا بلکل بچ میں چلیے اب اس پر سلائی لگا لیتے ہیں اچھی طریقے سے اس کی جو جڑمیں ہیں گولائی کی جڑمیں سلائی لگائیں گے جو ہمارا پیپر فیوز ہے اس کی سائیڈ میں ہم سلائی لگا لیں گے یعنی کہ چار طرف سلائی لگا لیں گے آسانی طریقے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے سلائی لگا لینی ہے ہم اس کی سائیڈ میں بھی اچھی طریقے سے سلائی لگائیں دونوں اور ایسی ہی گولائی میں گھوماتے چلے جائیں گے ہم اچھی طریقے سے چلیے ہماری سلائی لگ کر کمپلیٹ ہو چکی اس طریقے سے سلائی لگا لینی ہے اب قریب قریب ہم ایک انچی چھوڑ کر اس میں کٹنگ کر لیں گے یہاں پر ہم بلکل بیچ میں لگا کر دونوں طرف سائیڈ میں کٹکا لگائیں گے جس سے ہمیں پلٹنے میں آسانی ہو اور سائیڈ سے اس طریقے سے ہم گولائی میں کٹنگ کر لیں گے اور جو گولائی ہماری آریس پہ ہم چور طرف کٹکا لگا لیں گے اچھی طریقے سے جس سے ہمیں پلٹنے میں آسانی ہو اور سلائی لگانے میں بہت اچھی طریقے سے یہ فنیسنگ آ جائے گی چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے لگانے اس طریقے سے ہمیں کٹ کے چور طرف لگا لینے جس سے کہ ہمیں اچھی طریقے سے فنیسنگ میں آ جائے گی اور یہ ہمارے کٹ کے لگ کر اس طریقے سے تیار ہو چکے ہیں اور اس میں ہمیں پلٹ لینا ہے اور اس طریقے سے بچھا لینی ہے اور اس میں ہم کچھا ڈال لیں گے پھر اس میں ہم دونوں سیڈ سلائی لگا لیں گے بعد میں بعد میں لگا لیجئے پہلے لگا لیجئے اچھی طریقے سے ہم سلائی بھی لگا لیں گے جس سے کہ ہماری گولے میں اچھی طریقے جس لئے اوپر سے آ جائے گی اس میں ہم نے کچھا ڈال لیا اس طریقے سے ہمیں کچھا ڈال لینا ہے دیکھیں اچھی طریقے سے کچھا ڈال کر تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں فنسکر میں ہماری اچھی طریقے سے یہ مہری بن کر ڈیزائن تیار ہو چکا ہے ہم نے اولٹی طرف سے دکھا دیا اور یہ سیدھی طرف سے ہو چکا ہے اور اس میں ہم نیچے اندر کی سائیڈ میں کپڑا لگائیں گے کس طریقے سے کپڑ سیٹ کریں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے کپڑے کا اس طریقے سے نسان لگا لینا ہے اور یہ کپڑا ہمارا ہو چکا ہے اس کے اندر ہمیں کپڑا لگا کر آپ کو دکھا دیں گے چلیے اس طریقے سے ہمیں کپڑا لگا لینا ہے آپ چاہو تو پہلے لگا سکتے ہو یہ ہمیں بعد میں یاد آیا بعد میں ہم نے اس میں کپڑا لگا دیا ہے اور اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ موٹی کس طریقے سے سیٹ کرنے یہ دیکھیں فریس موتی بھی ہمارے لگ کر تیار ہو چکے اس طریقے سے موتی ڈیزائن بھی بن کر